زدینہ سے کلکتہ تک کا سفر حفاظی اقتماد کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے ہم نے نہائیت خموشی سے تیہ کیا اس دوران اشوک کو مطلب سٹیشنوں پر اس کے پورے اسرار ساتھی ملتے اور اگلے سفر سے متعلق حدائیات دیتے رہے یون تبارت میں الہت کی پسند تحریکیں ہمیشہ سے ہی زیر تاب رہی ہیں لیکن نکسل باریوں کے متعلق سرکار کا رویہ کچھ زیادہ ہی سخت تھا پیچاروں موزمدار کی موت نے تحریک کی ایک طرح سے کمر توڑ کر رکھ دی تھی لیکن کسی نہ کسی طرح اس کے باہوصلہ کارکنوں نے بھی ابھی تک اسے سنبھالے رکھا تھا نکسل باریوں کی صحیح سرگرمیاں بنگال مدراز اور بہار کی ازلا میں دیکھنے کو ملتی تھی کیونکہ یہاں پہلے سے الہت کی پسند تنظیم میں ان کی مکمل پشت پناہی کرتی تھی بنگال میں تو خود یہ تحریک خاصی مستقم تھی جبکہ مدراز میں اسے ڈی ایم کے تحریک کی ہمدردیاں حاصل تھی اور بہار سے ملاحق کا دوسرے زرحدی ازلا میں یہ لوگ میزو رام اور نگا لینڈ وغیرہ کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی ریلوی سٹیشن سے ہم لوگ بڑی بزار میں چلے آئے تھے ہم اسٹیشن پر لینے کوئی نہیں آیا تھا البتہ تین سٹیشن پہلے اشوگ کو اگلا پروگرام دے دیا گیا تھا میرے علم میں یہ بات تھی کہ خفیان آنکھیں ہماری نگرانی کر رہی ہوں گی یہ آنکھیں انٹیلیجنس کی بھی تھی اور نکسلا ہیڈ کی بھی انٹیلیجنس تو معمول کی کاروائیوں کے مطابق یہ کام کر رہی تھی جبکہ نکسل باڑی نئے کامرڈ پر آخر وقت تک نظر رکھتے ہیں مبادہ وہ حکومت کا آدمی ہو اور سب کو لے ڈوبے یہ لوگ اتنے زبردست تربیہ یادتا تھے کہ میرے لاکھ چلاک ہونے کے باوجود ابھی تک میں نے اشوگ سے ملنے والے کسی شخص کو بھی نہیں دیکھا تھا پیغام البتہ ہم تک ضرور پہنچ جاتا تھا بڑی بزار کیا تھا چون چون کا مرفہ جس مکان میں ہم پہنچے وہ ایک کٹری میں بنا ہوا تھا اسے جانوروں کا طویلہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا بزار میں گستے ہی عجیب جیب رنگ نسل کے لوگوں سے واسطہ پڑھاتا جو انسانوں کے بجائے کسی مشین کا کل پرزا دکھائی دے رہے تھے ان لوگوں کو پنجاب کے لوگوں کی طرح دوسروں کے متعلق سوچنے کی محلت میں اثر نہیں تھی ویسے بھی ان کے پاس سوچنے کے لیے وقت تھا ہی کہاں وہ تو رات کو بھی اتنی دیر ہی آرام کرتے تھے جتنی دیر کے لیے کسی زیر استعمال مشین کو ممکنہ نقصان کے پیش نظر بند کر دیا جاتا ہے پنجاب کے اور یہاں کے لوگوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا سوکے سوکے مریل تھے بنگالی جو دن راز زندگی سے لڑائی میں جتے رہتے تھے اس لڑائی میں انہیں نہ کبھی فتح نصیب ہوئی نہ ہوگی یہی کچھ انہیں ورسے میں ملا تھا جسے وہ اگلی نصروں میں متقل کر دیں گے ہم جس دربے میں گسے تھے اس کی نچلی منزل میں شراب کھانا تھا اور اوپر کی منزل میں تین کمروں میں تین کمبے رہتے تھے ایک دربان اکسل باریوں نے دے رکھا تھا جہاں موقع محل کی مناسبت سے ان کا ایک ورکر اپنی بیگم کے ساتھ مقیم تھا یہ تھے چیتن اور اس کی پتنی سجاتہ سجاتہ بگڑی ہوئی رئیس زادی تھی جو اپنے ماں باپ کی مل کے ایک لرک چیتن کے ساتھ یہاں آنبراجی تھی دونوں نے واقعی خود کو نقسل باری تحریک کے لیے وقف کر دیا تھا سجاتہ عورتوں میں کام کرتی تھی اور چیتن یہاں کا مقامی سکتر تھا دونوں بزم خویش عظیم انقلاب کے لیے لڑ رہے تھے جو شاید کبھی ان کا مقدر بن نہ سکے سجاتہ کو تحریک میں عظیم کام اس لیے حاصل تھا اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے پور سواب باپ کو گولی مار دی تھی اور جو کاملٹ اپنے اصولوں کے لیے اپنی ولدیت سے بھی منکر ہو جائے وہ عظیم کیوں نہ کہلائے اس کو زیادہ اہمیت اس لیے بھی حاصل تھی کہ اس نے کبھی کسی کاملٹ کو نراز ہونے کا موقع نہیں دیا تھا سجاتہ کے دروازے ہر کسی کے لیے کھولے تھے وہ انسانی پستیوں کی انتہاب گر چکی تھی جہاں اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا اور مذہب معاشرت اخلاق وغیرہ لم یقینی سے چیزیں بن کر رہ جاتی تھی سجاتہ دیلی کی رہنے والی اور پولیس کو مطلوق تھی وہ یہاں پچھلے دو سال تھے اپنا نام اور شخصیت بدل کر کیام پذیرت تھی اس کے ہاتھ اور لوگوں کے خون میں بھی یقیناً رنگے ہوں گے لیکن ان کا علم کسی کو نہیں تھا اس کے باپ والی بات بھی اس لیے بتائی جاتی تھی کہ وہ دوسرے کاملٹ انقلاب کے راستے پر چلنے والے اس مہاویر کاملٹ جیسی نظریات اپنائیں جو ابھی نفس نفیس ان میں مچھوک تھی کیونکہ بقول ان کے انقلاب کا تب بھی ممکن ہے جب ہم رشتوں کو بلا کر صرف انقلابی کا رشتہ اپنا لیں جسے سجادتہ نے خوب خوب اپنایا تھا کٹری میں داخل ہوتے ہی شراب کی بدبو میرے نثروں میں گسائی تھی پہلے پہل تو مجھے ایسی جگہوں سے سخت وحشت ہوتی تھی لیکن بھارت میں چونکہ قدم قدم پر ایسے ہی محول سے واسطہ پڑتا ہے اس لیے امینے ذہنی طور پر ان حلا سے مسالت کر لی تھی اور چند لمحوں کے بعد ایسی جگہوں پر لانت بیج کر میں پھر نارمل ہو جاتا تھا تا مجھے یہ احساس نہیں ہو پاتا تھا کہ میں یہاں کوئی غیر مرئی مخلوق بن کر آیا ہوں بلکہ میں خود کو بھی اسی محول اور اس میں بسنے والے لوگوں کا ایک حصہ جانے لگتا تھا دربے پر ہمارا اس اقبال چھتنے کیا ہیلو کامریڈ کہہ کر اس نے گرم جوشی سے ہم سے مسافہ کیا ابھی ہم با مشکل بیٹھ ہی پائے تھے کہ سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ سنائے دی اور چند لمحوں بعد ہونٹوں میں سگرٹ دبائے میرے سامنے بگری ہوئی رئیزادی کھڑی تھی اس کی آنکھیں نشے سے سرخ ہو رہی تھیں جس پرانی وضاقتہ کے مسافہ پر ہم بیٹھے تھے اس کے سامنے ایکونے میں رکھی تپائی پر شراب کی آدھی خالی بوتل اور گلاس بھی مجود تھا جس کے ببوکے اس کے مو سے اٹھ رہے تھے اس نے استفامیہ نظروں سے چیتن کی طرف دیکھا جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا اور جواب میں سجادہ نے بھی اس سے کچھ زیادہ ہی سرگرمی سے کامریٹ کہہ کر ہم دونوں سے باری باری مسافہ کیا اشوک بھی شاید میری طرح ان دونوں کے لیے اجنبی تھا لیکن یہاں کے دوسرے لوگ جنہیں پنجام میں کام کرنے کا موقع ملا تھا اس سے اچھی طرح آگاہ تھے اس لئے چیتن نے اس کا خیر مقدم اس طرح کیا تھا جیسے وہ سینئر کامریٹ کا کیا کرتے تھے میرے متعلق اطلاعات پہلے ہی سے یہاں پہنچ چکی تھی اس کے علاوہ بھی یہاں زیادہ تر نئے پھنس آئے گئے یا خود پھنسے ہوئے آرکن ہی آتے تھے اور بڑی بزار کی اس مقام کو ٹریننگ سینٹر کا مقام حاصل تھا وہ سلسل سفر نے ہمیں تھکار ڈالا تھا اس لئے ناشتہ کرتے ہی اسی کمرے کے ایک کونے میں لگے لکڑی کے ایک تخت پوچھ پر آڑی ترچے ہو کر سو رہے میری آنکھ تو جل ہی کھل گئی جبکہ اشوک ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا سجاتہ اور چیتن دونوں کمرے میں مجود نہیں تھے میں ایک تولیا کندے پر رکھ کر نیچے گیا اور شراب کھانے کے ایک کونے میں لگے نلکے پر موہ ہاتھ دو کر دوبارہ واپس آیا تو چیتن وہاں موجود تھا کچھ کچھ پریشان نظر آ رہا تھا کہاں غائب ہو گئے تھے یار اس نے بڑی بیتکلفی سے میرے کندے پر ہاتھ مارا موہ ہاتھ دونے گیا تھا سوچا گھوم پھر کلکتہ ہی دیکھ لوں میں نے تولیا ایک طرف لٹکاتے ہوئے جواب دیا میں تو سمجھا تھا باغ گئے ڈر کے مارے اس نے قریبا ہستے ہوئے کہا کامریٹ میں باغنے کے لیے یہاں نہیں آیا میرے لہجے کی سنجیدگی نے چیتن کو بھی سنجیدہ کر دیا تھا اس اسنا میں سجاتہ بھی وہاں آ گئی اب وہ نارمل نظر آتی تھی اس نے چیتن کی اشارے پر ایک سٹوپ اور چائے کے لیے پانی رکھ دیا اور چیتن نے اپنا کام سنبھال لیا سب سے پہلے تو اس نے عظیب انقلاب کی خوبیاں گنوانی شروع کی پھر کچھ حفاظتی اقدامات سے اگاہ کیا اور خصوصی ہدایت کی کہ یہاں کسی کامریٹ کو سوائے اپنے کام کے اور کچھ نہیں بتانا نہ ہی کسی کے متعلق جاننے کی کوشش کرنا مجھے صرف انہی باتوں یا معلومات پر اکتفاہ کرنا تھا جو تحریک کی طرف سے مجھے فراہم کی جاتی خود سے کچھ جاننے کی کوشش کرنا یا زیادہ چلاک بننا جرم تھا ایسی کوئی بھی حرکت سرزد ہونے پر عوامی عدالت انقلاب کی راستے ہٹنے والے یا روڑے اٹکانے والے کے خلاف کاروائی کرتی تھی اور اس کا ہر فیصلہ قبول کرنا پڑتا تھا خواہ وہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو اپنے اصول و ضوابط مقتصرا بتا کر اس نے میری توجہ کچھ سرک بلجلدوں والی کتابوں کی طرف دلائی اور بتایا کہ ہر انقلابی کا فرض ہے کہ وہ انکام تعلیٰ کرے جانے کا اندازہ کچھ اس قسم کا تھا کہ سننے والے کو یہ کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اسے ڈھایا دمکایا جا رہا ہے جبکہ وہ سب کچھ کہہ گزرتا تھا چیترن کی اجازت سے میں شہر دیکھنے باہر آ گیا اس نے سجاتہ کو اپنے سالے جانے کی پیشش کی لیکن میں نے اس کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ میں اکیلا ہی جاؤں گا سجاتہ نے اس پیشش کو ٹکرانے پر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا تھا نہ جانے کیوں شام کو پانچ بجے واپس آنے کا والا کر کے میں روانہ ہو گیا کلکتہ بھی اس وقت جا گیا تھا درہ حگلی کے کنارے عباد اس شہر کے لاکھوں مکینوں میں سے اکثر و بیشتر اپنے اپنے دھندے کے لیے گروں سے باہر آ گئے تھے اسی حجوم میں میں بھی سڑک پر مٹرگشت کرنے لگا میدان سے ہوتا ہوا لورچت روڈ پر آ گیا اور وہاں سے گمتا گماتا آخر ذکریہ سٹریڈ کی طرف نکل آیا یہاں زیادہ تر عبادی مسلمانوں کی تھی ایک بڑی سی سرائے کے نزدیک لوگوں کے حجوم نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے میں وہی رو گیا دیکھوں تماشا کیا ہے اور وہ نظارہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا چند بنگالی نوجوان لڑکیوں کو لوگوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا یہ وہ بدقسمت مشرقی پاکستان کی مسلمان لڑکیاں تھی جو اپنے اہل کھانا کے سب بارتی پروپرگنڈا کا شکار ہو کر یہاں چلی آئی تھی پہلے تو یہ لوگ سرحدی اسلام میں لگے شرناتی کیمپوں میں آتے تھے پھر سیالدہ سے ہوتے ہوئے کلکتہ کی طرف نکل جاتے تھے کیونکہ شرناتیوں کے نام پر حاصل ہونے والی مقامی اور بین القوامی امداد بارتی سرکار خود حضم کر جاتی تھی یا مکتی بہانوں کی بھین چڑھا دیتی تھی اور ان کے بعد نصیبوں کو اپنا پیڑ بننے کے لیے کلکتہ کا رخ ہی کرنا پڑتا تھا کلکتہ میں ان کے لیے زندہ رہنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنے عزت بیچے یا پھر بھوکے مر جائیں کیونکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں مزدوری کرنے کے محاقہ نہیں دیے جاتے تھے تاکہ یہ بدبخت لوگ اتنے مجبور ہو جائیں کہ اپنے ہاتھوں اپنی غیرت کو سولی پر چڑھاتے پہلے پہلے تو یہ بدقسمت کمبے اپنے سار لائے ہوا مالو مطا انہیں پونے داموں بیچ کر زندگی بسر کرتے اور جب زادرہ ختم ہو جاتا تو فلاز کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ مکروح دندہ اپنا لیتے زمانہ غلامی میں شاید اسی طرح کنیزوں اور غلاموں کی منڈیاں لگتی ہوں گے جس کا نظارہ یہاں دیکھنے میں آ رہا تھا مکروح چہروں والے چھنکیوں کے خبیص چھلے کھا جانے والی نظروں سے ان کا جائزہ لیتے انہیں ٹٹول ٹٹول کر ان کی قیمت کا تیان کرتے کمت چکاتے اور بے کسی کے ان تصویروں کو بغل میں دبا کر اپنی راہ لیتے عزتوں کا یہ کوڑیوں کے مولن نلام کیسا اندوناک علمیہ تھا اس کا اہاتہ الفاظ میں ممکن نہیں حیرت تو اس بات پر ہوتی تھی کہ آخر شرناتیوں کو بارتی حکوبر نے اپنے شہروں میں آنے جانے کی اجازت کیوں دے رکھی تھی حالات نے اب یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے مصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے اسی قوم کو ظلیل و خوار کرنا مقصود ہو تو حملہ آور قومیں سب سے پہلے دشمن کی بہو بیٹیوں کی عصمت پر ڈاکہ زنی کرتی ہیں انہیں بے غیرت بنا کر ان کے تشکست درانے ڈالی جاتی ہیں اور کرداروں میں ایسا شگاہ بنا دیا جاتا ہے کہ وہ جب چاہیں ان رکنوں میں سے دخل اندازی کر سکے اس مداقلت پر مغلوب کچھ نہیں کہہ پاتے ایسا جات بھی نہیں کر سکتے کہ زمین تو ان کے پہلے ہی اپنی قیمت پا چکے تھے بارت کے سب سے بڑے شہر کلکتہ کی مقامی مسلمان آبادی اتنی گریب تھی کہ سوائے کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی یہ حالت مسلمانوں کی ہی نہیں یہاں بسنے والے تمام مذہب کے لوگوں کی تھی بارتی حکومت پائے جنگی جنون کا بوت اس پوری طرح سوار تھا کہ اس نے جنتہ کی تمام ضروریات کو نظر انداز کر کے اپنی تمام توانائیات مشرقی پاکستان پر گاسوبانہ یلگار کے لیے وقف کر دیتی یہ مناظر دیکھ کر میرا دل اپنی بدقسمتی پر خون کے انصور ہو دیا بڑی دکھی دل کے ساتھ میں واپس آ رہا تھا ذکریہ سٹریٹ کے اکونے پر کھڑے ایک بڑے مشرقی پاکستان نے جس کے ساتھ سکرے سمٹے دو بچے بھی بیٹھے تھے بیک مانگنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا ان کی حالت دیت نہیں تھی مجھے بجائے رحم کے انفر گسہ آ رہا تھا تم سالہ ایک دم بے غیرت ہے ادھر ازادی کا نعرہ لگاتا ہے ادھر اپنی عورتوں کا دندار کرتا ہے میں نے کلکتہ لہجے میں اسے گسے سے گورتے ہوئے کہا ادھر موزیب ہم سے بولا پنجابی تم پر جلم کرتا ہے تمہارا حق کرتا ہے ادھر اندرا حکومت ہم سے بولا ہم تمہیں بات دے گا تمہیں بچائے گا تم پنجابیوں سے لڑو صاحب ہمیں موزیب اور اندرا نے مار ڈالا صاحب ہم بے غیرت نہیں ہیں ہم بزل بھی نہیں ہیں ہمیں تو اپنوں نے مار ڈالا ہے وہ قریباً سسکیان لے کر رونے لگا بڑا منجی میرے سامنے ہاتھ پھلائے ندامت کی آنسو بہا رہا تھا لیکن میرے سامنے اس میں پوربو پاکستان ابر آیا تھا جہاں کی سنہری ریت پوری آب و تاپ سے چمک اڑتی تھی جہاں کی مٹی سے سن نکالنے والے پٹسن کے ریشے میری آنکھوں کو زخیرہ کرنے لگے تھے جہاں کے للہ ہاتھے کھیتوں میں تک بچھی ہوئی دہان کی فصلیں مجھے شوق نظارات دینے لگی تھی اور جہاں اس وقت آفتاب تلو ہو رہا تھا آس سنہری اور روپ پہلی آفتابی کرنے کس چوک سے دریاؤں پر حد نگاہ تک پھیلی ہوئیں زمین پر سونا بکھے رہی تھی کھتایا کیسا پیارا لگتا ہے یہ سنہری دیس میرا میرے ہونٹو پہ جب یہ فکرہ لرزنے لگا تو میری آنکھیں منجی سے دو چار ہو گئیں اس کے ہاتھ بردستور میرا دل ٹٹولنے کی کوشش کر رہے تھے میں ابھی پھٹی پھٹی نظروں سے اس بوڑے مانجی کو دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھوں میں ابھی بھی توفانوں کا سینہ چیننے کی سکت تھی لیکن اسے بے دستو پاک کر کے اس کے لیڈروں نے چانکیا کے خونخوار بیڑیوں کا سامنے لاکر پھینک دیا تھا اور وہ افریتوں کی طرح ان سے لپٹے ان کا خون چوس کر اپنی ازلی پیاز بجا رہے تھے میری آنکھوں میں آنسو جھلمر آنے لگے لیکن اتنا مجبور تھا کہ ان کے سامنے رو بھی نہ سکا مبادہ کوئی سی آئی ڈی والا میری اس حرکت سے مجھے مشتبہ نہ سمجھ لے میں تو اپنے پور بو پاکستان کے مانجی سے یہ بھی نہ کہہ سکا پد وقت تو اب بھی وقت ہے اپنوں میں واپس پلڑ جاؤ صرف وہی تمہارے لیے آمان ہے ورنہ دنیا کا کوئی گوشہ تمہارے لیے محفوظ نہیں اپنی ڈار سے بچھٹ جانے والی کنجیں کرگسوں کا شکار بن جایا کرتی ہیں پس چپ چاپ جیب میں ہاتھ ڈالا اور سو رپے کا نوٹ اس کی مٹھی میں تھپا کر تیزی سے آگے بڑھ گیا میں کس زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا اور یہ بات میرے پیشے کے اصولوں سے لگا نہیں کھاتی تھی جلد ہی میں نے اپنے آپ پر کابو پا لیا اور گھر لوٹنے سے پہلے اپنے مقامی دوستوں سے رابطہ قائم کر کے انہیں اپنے ٹھکانے سے اقاب بھی کر دیا اور ضروری ہدایات بھی حاصل کر لی لیکن جب چیتن کے ہاں پہنچا تو ایک کانٹہ بدستور میرے دل میں پیوس تھا اور وہ تھا مشرقی پاکستان کی بہنوں کی رحم و طلب نگاہیں میری بدنصیب بہنوں کی بدنصیب فریادیں